اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فتح کا اعلان جس میں آپ اب تک پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ہوا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں تین جنگیں ہو چکیں خود مکہ کے لوگ آکے انہوں نے جنگ بدر کی اہد کی کی اور خندر کی کی اور تینوں میں وہ ناقام رہے ہیں اب سکس ہجری میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ عمرے کے لئے جائیں عمرے کے لئے آپ آئے تو رستے میں لوگوں نے انہیں روک لیا جو مکہ مکرمہ کے تھے علنکہ انہیں خود انہی کے مذہب میں جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا دین چلا آ رہا تھا جس کو یہ تھا کہ جو بھی حج عمرے کے لئے آئے ہیں انہیں کوئی نہیں روک سکتا ابارہل انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا کہ جی تب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کے ان کو بھیجا کے تاکہ وہ مکہ والوں سے بات کر لیں تو انہوں نے جب نگوشیٹ کیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ عثمان کو تو ہم نے قتل کر لی تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی صحابہ اکرام سے تاکہ وہ تیاروں کہ وہ جہاد کے لئے تیاروں دیکھیں تب یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگئے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور خود وہاں کے کئی سردار جو ہیں وہ آئے اور آکے انہوں نے کہا کہ جنب ہم آپ سے اگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دس سال تک نہ آپ سے کوئی آپ جنگ کریں نہ ہم کریں تو اس کو صلحہ حدیبیہ کہا جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ فتح قرار دے رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے جی اس میں یہ تو اگریمنٹ ہوا تو اس میں کیا ان سے فتح ہو گئے تو یہ اب تک آپ پڑ چکے تھے تب ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین اور یہ دہاتی کمزور انسان انہوں نے جو کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داریاں دیں کہ آپ نے کیا اور لوگوں نے بیعت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت اپریشیٹ کیا اب دیکھئے ارشاد کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہنے سیقول لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمَنْ يَمْلِكُوا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ دَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا آپ اس سفر سے واپس گھر پہنچیں گے تو دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے وہ اب آپ سے عذر کریں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے تھے ہم کو ہمارے مال جانور اور اہل و ایال کی ذمہ داریوں سے نے مشغول کیے درکھا یہ ہماری کتائی تھی سو آپ ہمارے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں ان سے کہہ دیجئے تم نے دنیا کو اہمیت دی اور خدا کا حق نہیں پہنچانا ذرا بتاؤ کہ پھر کون ہے جو تمہارے لئے اللہ کی روک اللہ کو روک دینے کا کچھ اختیار رکھتا ہے اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تم کو نفع پہنچانا چاہے نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے یعنی اصل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج مدینہ منورہ سے آس پاس کے بہت سے قبائل میں آیا تھا یہ بہت سارے دہات میں تھے یہ لوگ تو اس میں سے کچھ لوگ جو بڑے مخلص تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے عمرہ کرنے اور بہت سے جو ابھی یا تو کمزور انسان تھے جن کو ابھی ایمان پڑا کلیر نہیں ہوا تھا یا کچھ منافق تھے تو انہوں نے یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو ہم یہ ایک وہ شفاعت کا ایک ہمارے ہاں خاص ہے کہ جی ہم کچھ نات کر لیں گے اور کچھ ہمیں کر لیں گے تو ہمیں مغفرت ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا جی ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اب سورہ سورة البقرہ میں آیت القرصی میں اب پڑ چکے ہیں تفصیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شفاعت کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی بلکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ٹھیک ہے انہیں مغفرت کرنی ہے لیکن اس کے لئے شفاعت اس لئے کروا دے گا تاکہ اپنے رسول اپنے نبی اپنے نیک لوگ ان کی ایک حیثیت سامنے آجا تو اس لئے ان سے اجازت دے گا کہ ہاں جیس بندے کی آپ شفاعت کر سکتے ہیں تو وہ پھر ایک دعا کریں گے ریکوست کریں گے تو اللہ تعالیٰ مان لے گا تو یہ معاملہ ہوگا تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو جہان کے بڑے گناہ جو ہے ہم کر لیں لوگوں کو قتل کر لیں دہشتگردی کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمیں شفاعت مل جائے گی ہم آخرت میں بچ جائیں گے تو یہ دیکھئے اس آیت سے بھی یہ کلیر ہے اور پھر آپ دوبارہ پڑھ لیجئے خود آپ پڑھ لیجئے کسی بھی ترجمے سے کسی بھی سکولر کے پڑھ لیجئے تو اس میں یہ بادے ہو جاتا ہے تایت القرصی میں کہ شفاعت کا معاملہ ہے کیا پھر منافقین اور ان کمزور جو انسان تھے انہیں بتایا گیا اسے معلوم ہے کہ تم اس لیے پیچھے نہیں رہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور اس کے ساتھ تھی اہل ایمان اب کبھی اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی اور تم نے برے برے گمان کیا اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلاکر تم لوگ برباد ہوئے یعنی ہوا کیا تھا کہ یہ منافقین نے یہی سوچا تھا کہ جناب یہ تو مکہ پہ جائیں گے مکہ والے میں بڑے پیلوان ہیں بڑے لوگ ہیں وہ آسانی سے انساروں کو مار لیں گے معاملہ ہی ختم وہ یہ سوچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ آبے گئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں لائے تو اسی طرح کے منکرین ہیں جن کے لئے ہم نے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہیں اور وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کے بادشاہ اللہ ہی کی وہی جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق صدا دے گا اور جو اب بھی پلٹنا چاہیں تو اللہ مغفرت فرمانے والا اس کی شفقت ہمیشہ دیں انہیں اب دیکھئے کہ ان منافقین کے اصل پلاننگ یہی تھی کہ چلو یار یہ مکہ چلے گا ہے وہ بڑے ان کے بڑے پہلوان ہیں اور قبیلے بھی آ جائیں گے ان کو مار لیں گے بات ختم تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ منکرین ہے ان کے لئے پھر دیکھتی بھی آگ جو جہنم ان کے اور پھر اللہ تعالی نے یہ ان کے لئے ایک آپشن یہ بھی چھوڑ دی کہ اگر اب بھی تم صحیح کر لو اپنے معاملات کو اور مغفرت کو اللہ قبول کر لے گا تو پھر واقعی یہ ہوا کہ اگلے عرصے میں یہ سکھ سیوان ایٹھ ہجری میں بہت سے دیہتی لوگ بھی اور منافقین میں سے بھی بہت سے لوگ سچ مچ ایک سچے ایمان کے ساتھ آ بھی اس کے بعد مزید جو منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا اس میں مزید ارشاد ہوا فسیقول المخلفون فسیقولونا بل تحسدوننا بل کانو لا یفقہونا اللہ قلیلا تم لوگ آئندہ جب غنیمتیں لینے کیلئے جانے لوگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے جی ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی بات کو بدل دیں اس لئے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے یہی بات تو اللہ نے آپ کو پہلے فرمائی تھی جب پیغمبر سفر کے لئے نکلے تھے اس کے جواب میں یہ کہیں گے نہیں جی بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں قل للمخلفین من العرابی ستدعونا الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او تسلمون فانتتیعو یؤتکم اللہ اجرا حسنو وانت تتولوکما تولیت من قبل یعذبكم عذابا علیم یہ جو اہلِ بددو جو دیاتی تھے ان میں سے پیچھے چھوڑ دیئے گئے تھے ان سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لئے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں پھر اگر تم نے حکم کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر کہیں اس وقت بھی سرطابی کی جیسے پہلے سرطابی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا اچھا اب یہ سوال ہے کہ بھی یہ اگلا ایک جب یہ خاص طرح پر لگتا ہے کہ بالکل جب صلحہ حدیبیہ کا جب اگرمنٹ ہو گیا تو بہت سے قبائل نے پھر مدینہ منورہ سے ان سے تعلق بننے لگا تو ظاہر ہے کہ ان میں کے جن میں ابھی کمزور تھے ایمان میں اور کچھ منافقین تھے تو خاص طور پر اس وقت پہ ساتھ حجری کو یہ چھے حجری کو ہوا صلحہ حدیبیہ اور ساتھ حجری میں اب یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا جیس سال آپ عمرہ نہ کریں اگلے سال آپ کو کھول دیں گے اور پھر ساتھ حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے اپنے اور صحابہ اکرام نے عمرہ کر بھی لیے اچھا اس کے ساتھ پھر یہ واقعہ ہوا کہ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو منافقین کے دو قبیلے جو خیبر جو سیونٹی کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے کہ بھی یہ اب حملہ کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جائیے اب اب ان کے ساتھ آپ ان کو یہی پہ آپ اللہ کی صدا کو کر لیں اور آپ وہ پہنچے انہوں نے ساتھ قلعے بنائے ہوئے تھے اور وہ قلعے آسانی سے سرنڈر ہوتے چلے گئے اور آج بھی اس کے اثار موجود ہیں اب جب کبھی عمرے کے لئے آپ جائیں گے تو خیبر بھی جائیے گا اور ان کے قلعے بھی آپ دیکھ لی جائے گا بہت آسانی سے ہو گیا تو جب یہ اس وقت کی پلاننگ تھی تو یہ جو منافقین تھے انہوں نے یہ بڑا کہا کہ جی ہمیں بھی اجازت ہیں ہم بھی جائیں کیونکہ ان کو مقصد یہ تھا کہ انہیں پتا تھا یہ آسانی سے فتح ہو جائے گا اور یہودی جو ہے وہ قلعے میں بند ہوں گے آخر اس نے کسی طرح آئی جائیں گے اور پھر یہ ہوگا کہ اس فتح کے ساتھ یہ غنیمتیں یہ ہمارے آت میں آ جائیں گی انہیں مقصد یہ تھا اور کیوں تھا اس لیے کہ یہودی وہ ایک سائنس ان ٹکنالوجی میں زیادہ ڈیولپٹ تھے اور ان کے ہاں بہت ساری چیزیں ان کے ہاں بہت اچھی تھی تو منافقین چاہتے تھے چلو بھی ان کا ہمیں ہاتھ مل جائیں ہمیں حصہ مل جائیں اللہ تعالیٰ نے پھر صحاب بتا دیا کہ بھی تمہیں نہیں کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں پندرہ سو صحابہ کرام جو مخلص تھے جنہوں نے صلح و ذہبیہ میں ایک پوری بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہی پندرہ ہی صرف گئے اور انہوں نے بڑا آسانی سے فتح کر بھی لیا تو تب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پھر ایزی عرکت بھی کریں گے کیونکہ جی آپ تو حسد کا عرد ہے اپنے امینی آنے دیا کہ ہم بھی غنیمتیں لگتے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں تمہارے اس لیے تمہیں یہ کیا گیا ہے اب ٹھیک ہے اگر تم اگر واقعی مخلص ہو رہے ہو سچ مچ تو پھر اگلے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس میں یا تو ان سے تم بہت بڑے زوردار قسم کے پہلوان ہوں گے ان سے کرنا اگر تم واقعی سچے ایمان پہ ہو اور یا پھر وہ ایمان لے تو واقعی پھر یہ ہوا کہ اگلے ہی سال آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن لیا مکہ مکرمہ کے لیے اور تب دس ہزار صحابہ اکرام بہت سے لوگ واقعی وہ سچ مچ ایمان لائے چکے تھے دیارتی اور وہ آئے اور ابھی دل میں تو ڈر ہوگا کہ بھی یہ بڑے زبردست قسم کے پہلوان ہیں مکہ میں اور بہت سے ان کے اور ساتھی قبیلے وہ بھی آ جائیں گے لیکن پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوا وہ سارے ایمان لے ہیں تو یہ وہ ریزلٹ ہے اچھا اس میں یہ دیکھئے کہ ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس وقت فتح کیسے ہوگا کہ جی دس سال کا معاہدہ تھا حاصل میں ہوا یہ تھا واقعہ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ نہ آپ اہل ایمان کے ساتھ جہاد جنگ کریں گے اور نہ آپ ہمارے قبیلوں کے ساتھ جنگ کریں کہ جو قبیلے بھی ایمان لے ہیں ان پہ نہیں اور اسی طرح ہم لوگ آپ پہ اور آپ کے دیگر قبائل پہ ہم بھی جنگ نہیں کریں گے تو نہیں ہوا کہ جو مکہ کے ساتھ جس جس کا جو معاملہ تھا جن قبائل کا ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن ہوا یہ کہ ایک قبیلے نے اہل ایمان قبیلے کو ان پہ جنگ کی اور ان کو بہت ان کے لوگ جو ایمان لائے تھے تو ان کو شہید کیا اور اس قبیلے کے ساتھ خود مکہ مکرمہ کے قریش کے لوگ وہ بھی بہت سارے آگئے تو اب اس کا مطلب یہ کہ ایگریمنٹ تھا دس سال کا تم نے پہلے ہی تم نے ایک ڈیڑھ سال میں یہ کر دی ہر کا تو ٹھیک ہے بھئی اگر کرنا ہے تو پھر آپ معاہدہ کینسل اب ابو سفیان کوئی اندازہ ہو گیا کہ بھی ہے معاملہ کچھ یہ جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہونے لگا تو وہ خود اکیلے آگئے مدینہ منورہ میں اب بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بات چیت کرنے کی کوشش کیا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ان دونوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد اب ان کو لگ رہا تھا کہ یار یہ کہیں اب جنگ کرنے آ جائیں گے مکہ میں انہوں نے اپنی بیٹی ابو سفیان ہی کی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر چکی تھی تو ان کے اپنی بیٹی کے پاس آئے تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی آپ اجازت دیں یہ میرا باپ آ رہا ہے کیا کرو آپ نے فرمایا نہیں اچھی طرح سے ملنا کوئی بات نہیں تو اب ابو سفیان جو ہے وہ آ کر اے اس بستر میں بیٹھنے لگے تو ابو سفیان جہاں بیٹھنے لگے تو وہیں انہیں کی بیٹی نے امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا کہ نہیں یہ بالے صاحب یہاں نہ بیٹھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹھ ہے اس پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے اور روکا ان کو تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہی انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ آپ نے چونکہ دو جنگے میں کی ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کا یہ معاملہ نہیں ہوگا تو بڑے افسوس کے ساتھ پھر ربی سفیان چلے گئے اور پھر ایک سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار صحابہ کو لے کے مکہ گئے کوئی جنگ نہیں ہوئی آسانی سے سب لوگوں نے سرندر کیا اور بلکہ اس فتح سے ہی پہلے ایک دن رات میں ابو سفیان خود آئے اور عباس رضی راتم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو ایمان لائے چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا اعلان نہیں کیا تھا تو وہ اور ابو سفیان آئے اور تب ابو سفیان بھی ایمان لائے رضی راتم تو تب یہ لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ ابھی آپ سب لوگ جو اپنے گھروں میں رہے ہیں یا حرم شریف میں ہو یا جو لوگ آپ ابو سفیان کے گھر میں آ جائے آپ پہ کوئی آپ پہ پوچھا بھی نہیں جائے گا تو پھر کوئی بھی جنگ نہیں صرف چند دو چار بندوں نے کی وہ سارے مارے گئے اور پھر یہ ہوا کہ اس کے ساتھ مکم کرما فتح ہوا تو اب آگے دیکھئے اس میں اہل ایمان میں جو معاملات تھے تو وہ بھی انہیں بتا دیا گئے اور پھر یہ فتح کو بھی کیسے بیان کیا گیا اس کو دیکھئے اس سے صرف معذورین مستثنہ ہوں گے اس سے صرف معذورین مستثنہ ہوں گے کوئی گناہ ہے اگر وہ اطاعت پر قائم ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی اور جو جو رو گردانی جو رو گردانی کرے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا ابھی دیکھ لو یہ ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو لوگ ایکسپشن ہوگی جن کی جو بھی لنگڑے ہوں یا اندے ہوں یا مریض ہوں ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ان پہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جہاد کے لیے جائے تب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہی واقع تو مکہ کی اور پھر اس کے بعد پھر ایک خاص طور پر آپ نے ایک بڑا لشکر طبوک کی طرف لے کے چلے تھے جب تھرٹی تاؤزنڈ سارے قبائل کے لوگوں کو حکم دیئے گیا سارے لوگ آئے سوائے ان کے جو اندے لنگڑے اور مریض ہوں تو پھر وہ آئے اور وہ معاملہ ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی ایمان لے آئے تھے اور جو منافق تھے وہ نہیں آئے تو ان کا پھر یہ بھی کنفرام ہو گیا کہ یہی منافق ہے کہ جو طبوک کے لشکر میں نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ریزلٹ بتا دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعْلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَعَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَا قَسِيرَةً يَأْخُزُونَهَا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا تو اس نے ان پر تمانیت اتار دی اور ان کو ایسی فتح عطا فرما دی جو انقریب ظاہر ہونے والی ہے اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا یعنی اب اس میں یہ بتا دیا گیا کہ انہی مخلصین جو پندرہ سو صحابہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ این عمرے سے پہلے بیعت کر رہے تھے تو ان کو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ بڑے مخلص ہیں یہ کنفارم ہے اور ان کے لیے اس دنیا میں آجا رہا ہے کہ فتح کا یہ ہونے لگا تو یہ پھر ہوا اس کے بعد پھر مزید فرمائے وَعَدَاكُمُ اللَّهُ مُغَانِمَ كَسِيرَةً تَأْخُزُونَهُ فَعَجَّلَ لَكُمْ حَازِهِ تمانیت ہو اور ایمان والوں کے لیے خدا کی نصرت کی ایک نشانی بن جائے اور وہ آپ کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشے وَأُخْرَ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيَّا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ اگریکلچرل ایریا ابھی اب خیبر چلے جائے بہت اگریکلچرل ایریا وہ دیکھیں گے تو تب یہ فتح ہوا تو پھر یہودیوں نے جتنے سب نے سرندر کیا تھا جنہوں نے کچھ مارے گئے تھے اور جو رہ گئے تھے انہوں نے پوری یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ جی آپ اجازت دیں کہ ہم ہی یہ اگریکلچر پہ کام کریں اور ففٹی پرسنٹ آپ کو پورا مل جائے گا ففٹی پرسنٹ ہمیں ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کو قبول کر لیا اگریکنٹ کو اور اس کا پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ پورا سب کچھ اب ابو بیدر عزیزہ تنہوں اور کئی اور صحابہ جاتے تھے تو وہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ طریقے سے بلکل ففٹی ففٹی پرسنٹ اس کو الگ الگ کرتے تھے اور کر کے کہتے تھے یہ ہودیوں کو جی آپ کو جو زیادہ پسند ہے آپ وہ لے لیں تو پھر وہ کہتے تھے کہ جی آپ پہ تو یہ جیسا آپ عدل جس طرح آپ کر رہے ہیں اسی طرح سے آسمان اور زمین اس طرح سے چل رہی ہیں اور یہ بلکل تورات کے حکامات تھے جس پہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں بھی یہی تھا کہ جو فتح ہو تو پھر آپ جو لوگ بھی مفتو ہو جائے تو وہ پھر ان کو بھی آپ دیں ففٹی پرسنٹ ان کو دیں ففٹی پرسنٹ آپ کو اور وہ چلتا رہا سلسلہ پھر یہ بتایا صحابہ کرام کو کہ ابھی آپ ابھی قادر نہیں ہوئے تو اس لئے ابھی ایک اور فتح بھی آگے تیار ہے ایک فتح اس کے بعد پھر مکہ کی آئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پورا افغانستان سے لے کے لیبیہ تک صحابہ کرام نے فتح کر لیا ماما تو دیکھئے کہ یہ ساری فتح ہے اس کی کیا غنیمتیں آئیں اور کیا اس کے پھر ریزلٹ آئے کہ یہ انہی سپر پاورس نے جتنا اگری کلچرل ایریہ ہے وہ حکومت ہی کی زمین تھی جب فتح ہوا تو وہ پورا پھر حکومت ہی کے پاس آیا اور اس سے سب لوگوں کو ایک ایک حصہ ان کو ملتا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی ایک فرمایا تھا کہ یہ کر لیں گے تو اس سے ہوگا کہ اگلی نسل کے لیے فائدہ ہو جائے تو سب صحابہ کرام نے پھر اگری کیا اور اس کا پھر ریزلٹ ہوا کہ یہ دو سو سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے لیے ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو کتاب المال اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا تھا اور اس کے بعد اگلے عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ دیکھئے یہ ریزلٹ ہے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جو سوال تھا اس کا جواب دیا منکرین جن سے آپ معاہدہ کر کے آئے اگر اس موقع پر آپ سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیرتے پھر اپنے لیے کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پاتے یہ اللہ کی ٹھرائیوی سنت ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گا کہ یہ ہے کہ ان منکرین اگر جنگ کریں گے تو پھر رسول اور ان کے صحابہ پہ فتح آئے گی کنفرم تھا ہے تو یہ یہی سنت ہے چلی آرہی ہے اب اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالی نے اس لیے روکا کہ جنگ ناؤ اور معاہدہ کرنے دیں کیوں وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ آپ سے اور آپ کے ہاتھ ان سے روک دیئے اس کے بعد کہ اس نے آپ کو ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا اور جو کچھ آپ کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا یعنی ہوا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی وادی میں آپ کے ہاتھ ان کے بھی اور پھر منکرین کے بھی روک دیئے اب وجہ کیا تھی کہ بہت سے لوگ جو مکہ میں ایمان لائے چکے تھے اپنے دل میں لیکن واضح نہیں کرتے تھے تو اب یہ تھا کہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مگر جنگ کریں گے انہیں پتا تو نہیں ہوگا نہیں ایمان لائے وہ ان کو نہ مارا ہے یہ مقصد تھا تو پھر یہ مزید فرمائے ہم اللذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان يبلغا محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فَتُسِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْ تَرَيَّلُوْ لَعَذَّبْنَا لَعَذَّبْنَا لَذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا لِيمًا وہ وہی ہیں جنہوں نے خدا کے پیغمبر کا انکار کیا اور آپ کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور اپنی جگہ پر نہ پہنچنے پائیں حقیقت یہ کہ اگر مکہ میں اس وقت ایسے مومن مرد اور ایسی مومنہ خواتین نہ ہوتی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے کہ حملہ کرتے تو رون ڈالتے پھر ان کے بعض آپ پر بے خبری میں الزام آ جاتا تو ہم جنگ کی اجازت دے دیں لیکن ہم نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اللہ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے اور اپنی رحمت میں داخل کر لیں یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ان میں سے منکرین کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے اس میں یہ تھا کہ بہت سے لوگ وہ آہستہ اپنے دل میں ایمان لائے چکے تھے اب اس میں ایک بڑا دردناک قسم کا معاملہ ہوا تھا کہ ایک لڑکے جو ہیں وہ ایمان لائے تھے اور اب وہ فوراں آنا چاہ رہے تھے اور انہی کے والد تھے کہ جنہوں نے یہ ایک ایگریمنٹ کروا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں وہ آئے اور ان کو انہوں نے باندھا ہوا تھا دیکھیں وہ پھر بھی کسی طرح نکل کے آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی فرمایا کہ اب یہ معاہدہ ہو گیا تو آپ پلیز یہ دو سال تک آپ صبر کر لیں کچھ عرصے کے لیے آپ صبر کر لیں انشاءاللہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے تو یہ ہوا تھا معاملہ اور پھر تو یہ ہوا کہ خود ایک ڈیڑھ سال میں یہ ہوا کہ جب مکہ والوں نہیں وہ ایگریمنٹ توڑ دیا تو پھر تو وہ کہ ان کے جو اہل ایمان تھے وہ تو آسانی سے پھر مکہ سے نکل نکل کے اور ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے اس پہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ تھا کہ مکہ کے سب سے بڑے ملٹری جنرل جو ہے وہ تھے خالد بن ولید ان کا والد ولید نے بہت ظلم کیا تھا صحابہ اکرام پہ اور وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا لیکن انہی کے بیٹے خالد تھے رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا اور وہ اب سفر کرتے کرتے مدینہ جانے لگے تو دیکھا کہ مکہی کے ایک بہت بڑے لیڈر اور سردار عمر بن آس جو ان کے ایک ایمبیسیڈر کے طور پر کئی بادشاہوں تک وہ جاتے تھے اور وہ پہلے بھی انہوں نے جب بادشاہ میں ہجرت کر کے گئے تھے صحابہ اکرام تو یہ اسی میں گئے تھے اور بادشاہ سے بڑی بات کی تھی کہ جی کسی طرح واپس کر کے ان بندوں کو واپس مکہ میں آنا تھے لیکن بادشاہ جو نجاشی رحمت اللہ لہتے انہوں نے بلکل اس پہ انکار کر دیا کہ نہیں جی میں اپنے ملک میں یہ نہیں کرنے دوں گا وہ اپنے امن کے ساتھ رہے تو اب یہ عمر بن آست ہے تو خالد کو ملیت پوچھا ہے کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہتے ہیں میں تو مدینہ جا رہا ہوں مدینہ تل منورہ میں جا رہا ہوں اچھا تم کہاں جا رہا ہوں میں بھی وہیں مدینہ تل منورہ میں جا رہا ہوں چلو یار پھر یہ کٹھے چلتے ہیں ان دونوں گئے اور ایک تیسرے ایک ساتھی جو ہے وہ بھی مل گئے تینوں ملتے ملتے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور انہوں نے پورا ایمان کا اعلان بھی کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کر دیا تو یہ حالت ہوئی یہ تو تین تھے اس طرح اور بہت سے لوگ اور خواتین وہ بھی عجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تو یہ حالت ہے اس کے بعد اب یہ بتایا اِن جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اس وقت کو یاد رکھئے کہ جب ان منکروں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کر لی تھی زمانہ جاہلیت کسی حمیت تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی تمانیت نازل فرمائی اور انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا اور وہ اس کے حدار اور اس کے اہل بھی تھے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا انہیں منکرین کے اندر کیا تھی حمیت حمیت کیا ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی اپنا جو بھی قبیلہ ہو یا ایک پارٹی ہو یا جو بھی ایک کوئی گروپ ہو یا کوئی جماعت ہو جو بھی ہو تو اس میں یہ جاہلیت ہے کہ جی اگر نیکی پہ ہوں تو ہم بھی نیکی اگر وہ برائی کریں گا ہم بھی برائی کریں گا اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے ملشا یہ تھی حمیت اور یہ جاہلیت کی یہی تھی اسی میں سارے قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اس طرح کی حمیت یہ رکھتے تھے لیکن اللہ نے اپنے رسول اور اپنے صحابہ اکرام پہ ان پہ یہ تمانیت تمانیت کیا تھی کہ سائیکولوجیکلی پھر وہ سیٹل ہو گئے اس وقت تو بڑا ان کو تکلیف آئی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ تب یہ ہوا کہ اب مکہ والوں نے یہ روک دیا تھے کہ آپ ابھی عمرہ نہیں کریں گے اور قربانی نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ خود قربانی وہیں پہ کی اور تب جا کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے دل بھی پھر مطمئن ہو گئے اور وہ بھی حالانکہ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی تو وہ تو تیارت جنگ کے لیے تو انہوں نے پھر نہیں کی تو پھر اس کے بعد اگلا یہ بتا دیا انہیں کہ اب آپ نے اہل ایمان آپ یہ احتیاط کریں لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون اس لیے مطمئن رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا تھا بے شک اللہ نے چاہا کہ آپ مسجد الحرام میں ضرور داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ اس طرح کہ اپنے سر منوائیں گے اور بال کترائیں گے اور آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا بس اتنی بات تھی کہ اللہ نے جان لیا اور جو آپ نے نہیں جانا تو اس سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح آپ کو عطا فرما دی کہ قریبی فتح وہ تھی کہ جو خیبر فتح ہو گیا تو یہ بتا دیا کہ بھی یہ اب آپ حرم شریف پہ پہنچیں گے وہ انہوں نے جا کے مرابی کیا اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ بھی آپ تواف کرتے ہوئے پورے روب کے ساتھ جائیے تکہ وہ لو کہہ رہتے ہیں کہ یہ تو بھی مکہ والے مدینہ پہنچ گئے ہیں یہ تو بیمار ہو گئے تو انہوں نے دکھایا کہ بھی ان کی پوری فٹنس بلکل صحیح یہ ایک طرح سے ایک روب بھی آ گیا اور پھر جب انہوں نے معاہدہ کو خود ڈسیگری کر لیا منکرین نے تو پھر مکہ مکرمہ کا فتح ہو بھی گیا تو یہ آخری آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا اعلان ہے وَالَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْسِرَاهُ وَالَذِينِ قُلِّهِ وَقَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِدَىٰ وہ یہ جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ سرزمین کے تمام عدیان پر وہ اس کو غالب کر دیں یہ ہو کر رہنا ہے اور اس کی گواہی کے لئے اللہ قافی ہے محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ الشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَيْنِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا سِيمَاهُ فِي وُجُوهِمْ مِنْ أَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الطَّورَات وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ قَزَرْغِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَارَا فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّا لِيَغْيِذَ بِهِمُ الْكُفَارَ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَوْ محمد اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ منکروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں آپ ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم دیکھیں گے ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے یہ ان کی تمثیل تورات میں اور انجیل میں ان کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو سہارا دیا پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئے کاشت کرنے والوں کے دلوں کو خوش کرتی ہے کہ منکروں کے دل ان سے جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرما لیا تو دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گارنٹی دی کہ جی آپ کو فتح پورے عرب میں ہو جائے گی اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں کہ یہ منکرین پر سخت رہیں گے اور آپس میں مہربان ہوں گے اور اس کے ساتھ پھر یہ ان کے اللہ تعالیٰ کا رکوع اور سجدہ ہی کرتے رہیں گے یہ ان کا ریزلٹ ہو یہ اس دنیا میں اور مثال دی تورات اور انجیل کی تو یہ میں آپ کو تورات اور انجیل میں سے بھی وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دی ہے کہ جیسے ایک ایک کھیتی اس طرح سے شروع ہو جائے ایک سوئی نکلے اور اس سے نکل کہ آہستہ 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 ہی کیے بقاعدہ پودا بن جاتا ہے اور پھر درخت بن جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے صحابہ کرام ایسے ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں اس کا یہ ریزلٹ ہوا کہ پھر افغانستان سے لیبیہ تک کا جو فتح صحابہ کرام کر چکے تھے بلکہ خود ابھی اور کچھ صحابہ کرام جو رہ گئے تھے انہوں نے آگے مراکش تک پورا فتح کر لیا اور پھر اگلی نسل نے تو پھر اگلا کام پھر پورا یہ پاکستان کا ایریا جو کہ اس زمانے میں سیند کہلاتا تھا اور پھر اسی طرح سے یہ ازبکستان اور تاجکستان اور پھر تورہ ادھر سوین تک پورا یہ فتح صرف یہ نہیں ہوئی تھی کہ میں از فتح کی بلکہ ایک پوری حسانی پوری دنیا کو مل گئی کہ ابھی تم جو بھی ایمان لینا چاہے اپنے ذہن پہ جیسے سوچنا سوچا اپنے دین پہ رہو جیسے چاہے تم پہ کوئی تم پہ کوئی بھی تمہیں تھنگ نہیں کرے تو یہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں تورات اور انجیل کا کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سورت و شورہ میں حکومت کے بارے کے جو حکامات آئے وہ صحابہ اکرام نے کیا کیے یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کریں گے ابھی جو سوال ہو بلا تکلف کر لیجئے جزا کر اللہ خیر وحسن جزا